بیجی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک وسلم صلات و السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ الحمدللہ محفل ایسال سواب یاد حسین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سو یاد اہل بیت اتھار شہدائی کربلا بینشیہ ای امامتوں ایسال سواب اللہ حسین غمجون ان کے والد صاحب ہیں پاپا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے دیوان موہ اینا ان لالیس کونسنا بان نات شریف اینا ان مناجات اسی لاتا ہوں مو کمانسے پا مناجات دیزیم مو پہ تخووے درود اہل بیت الحمدللہ با یاسین فین فینی لیا تو انشاءاللہ بان لزوت نات شریف سے کیے نا مو پولی آپ کے تو درود پاک پڑھ لیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک بگڑی میری بنا دے بگڑی میری بنا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا مولا اے میرے مولا مولا بولے اے میرے مولا 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 مکہ کی آرزو ہے تیبہ کی جوز تو جو ہے مکہ کی آرزو ہے تیبہ کی جوز تو جو ہے ایک بار ہی دکھا دے ایک بار پھر دکھا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 بولے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 ایک اور ایک اور ایک اور مناجات جو اس میں لکھی ہے یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا تو یہ اسی وزن پر ہے اور اسی طرز پر ہے آئیے اس میں بھی اسی مشتات شامل ہو جائیں یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لو آک سے کاربا تیرا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لو آک سے کاربا تیرا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹا مدینہ پھر دکھا میٹا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لو آک سے کاربا تیرا یا رب مصطفیٰ تو مجھے یہ حج پہ بولا آکے میں دیکھ لو آک سے کاربا تیرا دے دے تواف خانے کعبہ کا پھر شرف سب بول عمیم دے دے تواف خانے کعبہ کا پھر شرف دے دے تواف خانے کعبہ کا پھر شرف فرمائے پورا مدعہ فرمائے پورا مدعہ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آکے میں دیکھ لو آک سے کاربا تیرا شیر سنیں رخ سوے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو سب بولیں عمیم رخ سوے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو رخ سوے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو پی کر میں پھر کروں دعا پی کر میں پھر کروں مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آکے میں دیکھ لو آک سے کاربا تیرا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آکے میں دیکھ لو آک سے کاربا تیرا امیر علی سنت فونداتر دعوت اسلامی مولانا محمد علیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ سو این لابیچیت کی نتغووے کونی اکھیا مناجات وہ بھی ہیں کونی پہ اکھیا استغاسہ دابارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینہ سپاہ ناتسہ ہیں استغاسہ بلالو پھر مجھے اے شاہ بحر ابر مدینہ پاہ ناتسہ استغاسہ سا ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمر پاہ ناتسہ استغاسہ سا اینہا انجی فیغانس آنت نات او ایک استغاسہ او ایک مناجات نبجان کونے مناجات بجا سپلکاشون او ایک اللہ پاہ گئی کمان نو پہ فیہا یا رب مصطفیہ تو مجھے حج پہ بلا نو پہ دیمان دو او ایک اللہ سا مناجات ایک کان او پہ فیہا سپلکاشون استغاسہ او پہ دیمان کل کشتوک رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے بلالو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں او سانو آپل لی استغاسہ تو امیرہ لسنت سو لابی چیت سے کنن غماؤں کے کیلی مناجات کیلی استغاسہ سووان اتخووے کیلی انا ساتھاکا امت لا امت سو میشیے کیفیا پاپے سویف سنت امت سو مادام کیفیا پاپے سویف پردہ کیفیا پاپے فیہ پردہ سووان اتخووے دسوبان مناجات دسوبان استغاسہ لی دیمان سا دعالہ کی او اللہ امت محمدی امت مصطفیٰ دنلی سا ہدایت لا پاگی کما سا مناجات مجھے در پہ استغاسہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے لادان لیمت انکوپلے لیجیہ میری جس قدر ہیں بہنے سبھی کاش برقہ پہنے انہیں باہیا بنانا مدنی مدینے والے تو یہ بڑی پیاری دعا ہے ملے سنتوں کا جذبہ پوبان فغیہ ان اسلام کیلی پہ دیمان کیلی پہ دیمان ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑے مولا سبھی تو یہ ہم نے دیکھا ہے ننغی موقع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو سنت سو محبت امت سو محبت لی اینہ دا لی ای لی آبی چھے اکردہ کوپلے سا مناجات یا رب مصطفیٰ پہ کھوز حج لادا حج پہ بلا مکہ دکھا مدینہ دکھا زمزم پلا یہ سب چل رہا ہے میں امیمتوں لی پاپ لی آقا سو امت لادا پہ دے موڈے مولیہ سا کوپلے لہا بے پردگی کا خاتمہ ہو عورتوں کو دے بے پردگی کا خاتمہ ہو عورتوں کو دے بے پردگی کا خاتمہ عورتوں کو دے زیور حیاء او شرم کا زیور حیاء او شرم کا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آکے میں دیکھ لو آکھ سے کعبہ تیرا بولے یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آکے میں دیکھ لو آکھ سے کعبہ تیرا آسٹیہ 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 پہ کوز نماز کہ چابوں امت کیلی مشیے کیلی مدام چابوں جو ٹو وی نمازی اب یہ اللہ کی بارگاہ میں شیر کی صورت میں امیر علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں ہو جائے مولا مسجد آباد سب کی سب سب بولے آمین سب بولے آمین سب بولے آمین کی ریسپیکٹے سا oui تانکی اینا سا نو بیزن ریسپیکٹے مے سیلما کمان سا ریسٹرکشن لے 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 فیرز افو کی لیر تولے سنک نماز دا مسجد مو کنے کی فیر مو پی جاو سا بسکی شیطان دیو با بو کتنو لی لین فیری کم جی کوجے لین فیری فیر نو بی نی پی پا ریس لے مو کنے مو فیلی لکاز مو فیلی لکاز مو فیلی لکاز نماز دا لکاز تانشون شیطان پر زویا وکنو آگے تا مسجد یہ نہیں ہونا چاہیے کمان سا با انگسکشن لے وے انشاءاللہ فیلی لکاز انشاءاللہ تولے سنک نماز مو پولی دا مسجد مو مسجد کی نماز کی بات ہی کچھ اور ہے نا مسجد کی جماعت کی بات ہی کچھ اور ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تو وہ بات امیر علیہ السنت اللہ کی بارگاہ میں یہاں اس طرح رکھتے ہیں ہو جائے مولا مسجد آباد سب کی سب ہو جائے مولا مسجد آباد سب کی سب ہو جائے مولا مسجد آباد سب کی سب کی سب سب کو نمازی دے بنا 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 یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آنکھیں میں دیکھ لو آنکھ سے کعبہ تیرا یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آنکھیں میں دیکھ لو آنکھ سے کعبہ تیرا آنکھوں میں جلوہ شاہ کا اور لب پہ نات ہو لادا آنکھوں میں جلوہ شاہ اور لب پہ نات ہو چیاب مو بن نات خواہ سکی پہ تان مو سکی پہ آسیز اسی اسی سکی پہ اکوت مو لائیو بن سکی نات خواہ سکی آبی چلیا نات دبان محفل چیاب نو اداپتے سا مانی نو اداپتے سا لابی چد اللہ کی کونو پہ لیا نات چیاب نو فیم لجیے نو مازن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب کپا مازن لی مازن گمبد خضرہ مازن سنہ رجالی اللہ او ایک غصپے او ایک عدب مولیان نات شریف تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا عزو جی نات نات لپیے پہ بوزے لغیں پہ بوزے لاتت پہ بوزے پہ لیا نات اب تو ناتیں بھی ایسی آتی ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے نات پڑھنے کی توفیق اطاف فرمات بغیر میوزک کے بغیر میوزک کے بغیر کسی اور چیز کے بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ کی محبت میں حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ تو وہ بات یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں حمیر علیہ سنت وہ شیر کہتے ہیں کہ آنکھوں میں جلوہ شاہ کا اور لب پی نات ہو آنکھوں میں جلوہ شاہ کا اور لب پی نات ہو آنکھوں میں جلوہ شاہ کا اور لب پی نات ہو جب روح تن سے ہو جدا جب روح تن سے ہو جدا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بھلا کہ میں دیکھ لو آنکھ سے کار با تیرا مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو مجھ کو بقیع پاک میں مدفن نصیب ہو غوص الورا کا واسطہ غوص ورہ کا واسطہ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آ کہ میں دیکھ لو آ کس کعبہ تیرا مصطفیٰ مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ یا رب تو مجھے حج پہ بلا آ آ کہ میں دیکھ لو آ کس کعبہ تیرا آ مولی یا رب مصطفیٰ جس محبت سے آپ نے سبحان اللہ کہا اسی طرح کہیے آمین اللہ تعالی یہ پیاری پیاری دعائیں ہم تمام کے حق میں اور پوری امت کے حق میں قبول فرمائے آئیے اگلے کلام کی طرف چلتے ہیں محبت کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہوں درود پاک محبت 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 ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے یہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے بھولو میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا ذکر ہوا انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان پلتے ہیں ہی رتبے میں کچھ ایسے جدہ ٹکڑے محمد کے مولا علی کا ذکر نہیں ہوا تین کا ذکر ہوا مولا علی کا ذکر نہیں ہوا اب شاعر نے دو شیر مولا علی کی شان میں لکھے ہیں پورے دو شیر مولا علی کی شان میں اب وہ شیر سنیں مولا علی کی شان سبحان اللہ وہ کہتا ہے میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر ایوی تے بنجی فکل تے ایوی تموا میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر کہ دیتے ہیں مجھے مشکل مشکل کشا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے کہ دیتے ہیں مجھے مشکل کشا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جو لی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جو لی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے یک اور شہر مولا علی کی شان میں کشا ٹکڑے محمد کے ہی شہر علم خود علی ہے اس کا دروازہ کیسا دروازہ مولا علی لیمہ ملی جیہ کہ سی موہ مو اکریہ تفسیر سورہ فاتحہ پاپے کوز قرآن انہوں چلے ہیں مولا علی پہ جیہ سی موہ مو اکریہ تفسیر سورہ فاتحہ سا کانچیتے پاج سا کانچیتے لیو کیلی پوفی نکریہ کی کاغانت شامو بزیں سوئے زبان لیو اللہ و اکبر یہ مولا علی کی شان ہے یہ علم اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا حضور نے ایسی دھوڑی فرما دی آنا مدینہ العلم وعلی ان بابوہا یہ مولا علی کی شان ہے اب سنیں شہر کہتا ہے ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ہم الحمدللہ محبانِ صحابہ اور اہلِ بیعت ہیں الحمدللہ نو کونتاں صحابہ اسی نو کونتاں اہلِ بیعت اسی پا ویسے انکو تے جامے سی اپو ویسے انکو تے اپو پیاجی ایمان ہاں غابل بین تو لیتاں بیزیں اینا غسپے پو صحابہ اسی پو اہلِ بیعت اتھار اسی بس کیا زوجی اینا تو کالیتے فرقہ سیکٹ اینا کہ کونتاں اہلِ بیعت سواجزان میں معاذ اللہ زد موق جغسپے صحابہ اینا کی کونتاں صحابہ سواجزان میں معاذ اللہ زد موق جغسپے اہلِ بیعت تو نو نو اہلِ سنہ والجماعہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اہلِ سنت ہیں اور ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اہلِ بیعت اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤں ہے عطرت رسول اللہ کی اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤں ہے عطرت رسول اللہ کی ہدایت چاہیے سیانوی آغیو لہو دستیناسیوں اپو بیزینہ باتو اسی میں اپو بیزینہ بن زیتوال پو تخوف سے شمع اسی اپو بیزینہ ساگید اسی اکو سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنجم اصحابِ کن نجم مو بند صحابہ کما زیتوال سویف زود اے موف لفامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنجیا کما بیتو حضرت نوح علیہ السلام سیلوی کی غونٹ لاداں لی گئی ہیں سیلوی کی غونٹ لاداں لی گئی ہیں نجات سبحان اللہ تو وہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اہلِ بیت سے بھی محبت کرتے ہیں شاعر نے پہلے صحابہ کا ذکر کیا اہلِ بیتِ اتھار کا ذکر کیا اور مولا علی کا ذکر کیا اب پنجتن پاک کا بھی ذکر کر رہا ہے آستیہ دسہ کپلے لپے کوز پنجتن کیلی پہ جیا میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے سب بولے آمین میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے تکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا تکڑے کہ دیتے ہیں تجھے آلے عبا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے بولو میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے عزل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے عزل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے سبحان اللہ اللہ تعالی ہمارے ہماری جولی میں ہمیشہ یہ ٹکڑے رکھے آئیے آلہ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا یہ بڑا پیارا کلام ہے میں پڑھنے جا رہا ہوں تھوڑا سا سمجھاؤں گا پڑھنے جا اس پلکو کلام اللہ کئی آلہ حضرت پیغوٹ جیا کئی آلہ حضرت فین جیا لے دا لہاں کونو ایک کوت نات شریف آویک سو اسپلیکاسیوں کونو کنپا لی بھی ہیں نات لی اینا مہم سو لے فے نات نو کنپا 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 الحمدللہ اینا سو لے فے اینا محبت اینا عشق لے دا میں کونو کنپا لی اللہ پڑی بان کونو کنپا لی کونو کنپا لی آپ نے میرے ساتھ حضور کی بارگاہ ہمیں درود بھیجنا ہے آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام آپ نے یہ تقرار ساتھ میرے کرنی ہے پھر انشاءاللہ آل حضرت کا کلام اس میں سنتے ہیں آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء احل سنت آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام حیلہ بے عیسیٰ سجاب شین رالی ہاتھ میں حیلہ بے عیسیٰ سجاب شین رالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام جودے شاہے کاؤسر اپنے پیاسوں کا جویاں ہے آپ جودے شاہے کاؤسر اپنے پیاسوں کا جویاں ہے آپ کیا عجب اڑ کر جو آپ آئے بے عالی ہاتھ میں کیا عجب اڑ کر جو آپ آئے بے عالی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کلام پھر کسی موقع پر میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا آپ کو انشاءاللہ ابھی مفتی صاحب سے مدنی پھول لیں گے میں مقتہ پڑھتا ہوں حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا لوٹ جاؤں لوٹ جاؤں پاکے وہ اور لوٹ جاؤں پاکے وہ دامان عالی ہاتھ میں آپ پر لاکھوں درودور آپ پر لاکھوں درودور آپ پر لاکھوں سلام اب بلا تاخیر مختی صاحب سے التجا ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنا بیان فرمائے اور پھر انشاءاللہ مغرب کی نماز ادا کی جائے گی مغرب کی نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اسپیشل منقبت و صلات و سلام پھر دعا ہوگی انشاءاللہ محمد وعلا آل سیدینا محمد و مارک و سلیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمد لبالیه والصلاة والسلام على نبیه وعلا آله واصحابه المتأدبین بآذابه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم وقال نبینا الكریم عليه افدل التحیات والتسلیم اللہ اللہ انی احبهما فاحبهما واحب من يحبهما صدق الله العظیم وَبَلَّغَنَا الرَّسُولُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْمَكِينُ الْمَجِيدُ الرَّعُوْفُ الرَّحِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكِ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ حمدو سنہ کے بعد عزیزانی گرامی قدر ابھی آپ نے قاری صاحب سے ان کی خوبصورت آواز میں حمد باری تعلیٰ اور نعت حبیب باری تعلیٰ کلامِ رضا سے سنا اللہ جل مجدہو ان کی علم میں عمل میں مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ محفل یادِ حسین کی عنوان سے معنون ہے جو ہر سال ہوتی ہے اس کا اس محفل کی طرح پرکشش ہے اور خوبصورت ہے یاد کی دو سورتیں ہوتی ہیں ایک یادِ محب ہے یادِ محب کہ محبت کرنے والا کسی کو یاد کرے یعنی محبوب کو یاد کرے محبت کرنے والا اپنے محبوب کو یاد کرے اور ایک ہے یادِ محبوب کہ جس سے محبت کی گئی جس کو چاہا گیا وہ اپنے محب کو یاد کرے جس سے جس نے اس سے محبت کی جس نے اس کو چاہا وہ اپنے چاہنے والے کو یاد کرے سو یادِ حسین میں یادِ محب بھی ہے اور یادِ محبوب بھی ہے امام علی مقام افتخار الشہداء مختار الشہداء عز الشہداء شرف الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام محبیت بھی حاصل ہے اور مقام محبوبیت بھی حاصل ہے آپ اللہ سے اور اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے ان کو ٹوٹ کر چہنے والے ہیں اور اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ سے محبت ہے تو یوں آپ کو مقام محبوبیت بھی عطا ہوا اور ان دونوں مقامات میں خواہ وہ مقام محبیت حسین ہو یا مقام محبوبیت حسین ہو اس میں آپ کی ایک منفرد اور نمائی شام ہے اللہ جل مجدہو نے فرمایا قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی محبوب کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ سلی اللہ کی پیروی کرو یحبب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوب اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا بخش دے گا واللہ غفور الرحیم اللہ بخش میں محرب ہے وحبیب صلی اللہ اللہ سلام please declare please say oh people if you love اللہ then follow me then اللہ will love you and اللہ will forgive your faults and your sins اللہ almighty is the most forgiving and merciful اس آیت میں اللہ جل مدہو نے انبیاء صدیقین شہداء صالحین اہل اللہ اور متعین کے مقام محبوبیت کو بیان کیا ہے فرمایا کہ اگر تم حضور علیہ السلام کی پیروی کرو گے آپ کی سنت کی آپ کی شریعت کی تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا if you follow sunnah of رسول اللہ شریعت of رسول اللہ then اللہ will love you اگر آپ نے حضور علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کی اور سنت کی پیروی کی تو پھر اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا پھر اللہ آپ کو چاہے گا پھر آپ اللہ کے چاہے ہوئے بندوں میں شامل ہو جائیں اب جب ہی اس انگل سے ہم امام علی مقام سیدن امام حسین رضی اللہ تعالی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں آپ کے لائف کی سٹڈی کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اطاعت میں اوبیڈینس میں اور اتباع سنت و شریعت میں ایک نمائع مقام دیا ہے آپ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے مطی اور اوبیڈینٹ ہوئے آپ سب سے زیادہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فولو کرنے والے ہوئے آپ مختلف محاسن کا پیکر ہوئے ریاضت اور عبادت آپ کا معمول تھا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ آپ دن رات میں ایک ہزار کے قریب نوافل پڑا کرتے تھے پھر درس و تدریس لگے تبلیغ کا معاملہ لگے لوگوں کی اصلاح کا میدان اور اس کے حوال لگے اسی طرح آپ نے متعدد حج کیے اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے 25 حج 25 حج پیدل کیے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت آپ کا معمول رہا ماہ رمضان ماہ سیام میں تلاوت قرآن کی اور زیادہ ہو جاتی درود و سلام آپ کا معمول تھا صبح و شام آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی حم سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد سے اور حضور کے تذکر اور ذکر سے اور حضور کی تحسین اور تجمیل سے تر ہوتی شریعت اور سنت کی پابندی اتنی جو قیامت تک آنے والوں کے لیے مشہل راہ ہے اور شریعت کی پابندی کا اندازہ آپ واقع کربلا سے لگائیں یزید جو شریعت کا مخالف تھا یزید جس کی عمال سنت کے اگینس تھے اس کے ہاتھ پہ بعت نکی نہ فقط یہ کہ خود سنت پہ عامل تھے بلکہ اپنے چہنے والوں کو بھی سنت اور شریعت کے فولو کرنے کی ترغیب دی اور ان میں تحریک اور موٹیویشن پیدا کی الغرض جب آپ اس باب سے دیکھتے ہیں جو باب اتباع مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں بھی آپ کا مقام نمائی ہے سو یحببکم اللہ میں آپ داخل ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لی اس آیت تحت اس آیت کی روشنی میں آپ اللہ کے محبوب ہیں محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں ایک حدیث حضور السلام نے فرمایا اللہ اللہ اینی احب بہما واللہ ای لیو حسن ان حسین اللہ ای لیو حسن ان حسین اللہ میں ان سے حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں فَأَحِبَّهُمَا سُوَ اللَّهُ يُو لَوْ دِمِ يُو لَوْ حسن ان حسین اللہ تُو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے اس حدیث کے پہلے جملے نے امام حسین کو مقام محبوبیت مصطفیٰ پہ فائز کیا کہ وہ اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہو گئے اللہ کی رسول نے انہیں چاہا اور دوسرے جملے سے اور دوسرے جملے کے فیض نے آپ کو مقام محبوبیت باری تعالی اللہ جل مجدہ کی محبوبیت کے مقام پر فائز کیا آپ کو اللہ کا محبوب بنا دیا اب قرآن کے نصوص کے حموم میں دیکھیں یا پھر احادیث طیبہ کی خصوص کی روشنی میں دیکھیں آپ جہاں رسول اللہ کے محبوب ہیں رسول اللہ کے چہیتیں حضور نے آپ کو چاہا ہے پسند کیا ہے تو وہاں اللہ کے محبوب بھی ہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے بھی ہیں اللہ کے محبید میں سے بھی اور یہ بہت بڑا مقام ہے اور جیسے اس آیت کے عموم میں ہر متبع رسول حضور السلام کی سنت اور شریعت کو فولو کرنے والا محبوبین کی فیرست میں داخل ہے محبوبین کی لسٹ میں اس کا نام بھی ہے تو ویسے اس حدیث کا تیسرا جملہ اس حدیث کا تیسرا جملہ بھی ان محبین کو سند محبوبیت عطا کرتا ہے کہ فقط یہ نہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی یا امام حسن مجتبع رضی اللہ تعالی وہ محبین اور محبوبین کے مقام میں بلکہ فرمایا وَا حِبَّهُمَا وَا حِبَّ مَن يُحِبَّهُمَا وَا اللَّه لَوْ ذُوذْهُ لَوْ عَسَنْ اِن حسین اللہ ان سے بھی محبت فرما جن کی حسنین کریمین سے محبت ہے تو محبین حسنین بھی محبین حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے محبین کی فیرست اور لسٹ میں آگئے محبین حسنین کریمین بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ کی محبت اور محبوبیت کی فیرست اور لسٹ میں آگئے اور یہ بہت بڑا کمال ہے بہت بڑا کمال ہے اس لیے اس وقت سے لے کر آج آج تک صدیان بھید گئیں اور آج سے صبح قیامت تک صدیان بھید جائیں گی جہاں یاد حسین محبیت کے زاویے سے باقی ہے وہاں یاد حسین محبوبیت کی جہد سے بھی باقی مٹھتے ہیں مٹھ جائیں گے آعداد تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا بلکہ ان سے محبت کرنے والے ان کو چہنے والے ان کے تذکرے کو بھی بقا ہے ان کا تذکرہ بھی باقی اقبال ان کے عشق فیض عام ہے رومی فنا ہوا ہم شی کو دوا ہے تو ذکر مصطفی سبب بقا ہے تذکرہ مصطفی سبب بقا ہے عشق مصطفی سبب بقا ہے محبیت مصطفی سبب بقا ہے محبوبیت مصطفی سبب بقا ہے اتباع مصطفی سبب بقا ہے اور اطاعت مصطفی سبب بقا ہے اور یہ سارے اسباب اللہ جل نمجدہو نے حسنین کریمین کو عطا کر دی اس لیے ان کی یاد مقام محبین میں بھی ہے اور مقام محبوبین میں بھی جہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے جہاں یادِ حسین ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت بارش کی طرح موصلہ دار بارش کی طرح برستی ہے اس پوری محفل پہ نور ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے ایک کیف اور سرور ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ اب حسین محبوب کا تذکرہ اور حسین محب کا تذکرہ ہو جائے اس تذکرے میں جہاں فیضِ محبیت ہے وہاں فیضِ محبوبیت ہے عالی حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا پہلے مصرے میں عالی حضرت نے حبیب کا لفظ استعمال کیا دوسرے مصرے میں محب بھی اور محبوب بھی ہے اب حبیب فعیل کا وزن ہے اس میں فائل بھی ہے مفعول بھی ہے یعنی حبیب کا معنی چاہنے والا محب بھی ہے اور حبیب کا معنی چاہوا محبوب بھی ہے تو حبیب میں دو چشمِ رواں دماغ ہے چشمِ محبیت بھی ہے اور چشمِ محبوبیت بھی اور پھر جبکہ چشمِ الگ ہوئے تو پھر محب اور محبوب کیوں نام سے اور عنوان سے یاد کیے گئے اس لئے حضور علیہ السلام کا لقب اور حضور کا ٹائٹل اور حضور کے اسمام میں سے صفات میں سے حبیب اللہ ہے تو حبیب اللہ کا معنی محب اللہ بھی ہے اور حبیب اللہ کا معنی محبوب اللہ بھی ہے اللہ کو چاہنے والا اور اللہ کا چاہا ہو پھر اس فیضِ محبیت کو اور فیضِ محبوبیت کو اور اس کی چادر کو جب حضور نے وسیع کیا اور پھیلایا تو اس میں احلِ بیت میں سب سے پہلے سیدہِ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور پھر حسنینِ کریمین آئے سیدنا علیو المرتضا کرم اللہ وجہو آئے سیدہ فاروقِ عاظم رضی اللہ عنہ سیدنا صدیقِ اتبر رضی اللہ عنہ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ جمیعی صحابہ اس چادرِ محبیتِ مصطفیٰ میں اور چادرِ محبوبیتِ مصطفیٰ میں داخل ہو گئے اب ان سب پر حضور کی محبیت کی چادر تنی ہوئی ہے ان سب پر حضور کی محبوبیت کی چادر تنی ہوئی ہے اس لئے صحابہ کا بھی عدب آپ پہ لازم ہے اہلِ بیعت کا بھی عدب آپ پہ لازم ہے اور عدب میں بھی پھر وہ جو جہتیں ہوں گی ایک محب کی جہت سے عدب ہے اور ایک پھر محبوب کی جہت سے عدب ہے یہ دونوں لازم ہیں امت پر اور آج تک اور پھر آج سے صبح قیامت تک پوری امت پہ بے پناہ حسان ہے صحابہ اکرام اور حسنین کریمین اہلِ بیعتِ حسام کے جامعی ترمیزی میں حدیث ہے جس پہ میں نے کل خطاب کیا حضور السلام نے فرمایا کہ من لا يشکر الناس لا يشکر الله جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا اللہ کی مخلوق کا شکر ادا نہیں کرے گا تو اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا تو ان کا شکر ذکرِ حسین بھی شکرِ حسین ہے ذکرِ حسین بھی شکرِ حسین کی ایک شکل ہے ان کا شکر ادا کرنا یہ ذریعہ ہے وسیلہ ہے اللہ جل مدہو کے شکر کا اللہ باق اس محفل کو اور جہاں جہاں یادِ حسین کی محفل ہو جہاں جہاں یادِ حسین میں لوگ حضور سے صحیح اعتقاد رکھتے ہوئے اور حضور سے وفا رکھتے ہوئے اور صحابہ اور علی بیت کے عدب میں ڈوب کر ان سے وفا کے ساتھ جہاں جہاں بھی لوگ یادِ حسین میں مشغول ہے اللہ باق اپنی رحمت و تجلیات کا نزول میں اختتام کرتا ہوں منقبت کے شعر پر کہ حق گوئی کا معیار ہے حسنینِ کریمین وہ صاحبِ کردار ہے حسنینِ کریمین وَمَا عَلَيْنَا حُتَازَنُوں کی بارگاہ میں ہی منقبت کا نظرانہ میرے ساتھ مل کر مَرَيْنَا 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 بیٹھے بِٹھا ہے ستایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا اس حسن بن حیدر پلا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا سب کو چھمت کی خاطر فیدا کر دیا اس حسین اس حسین ابن حیدر پلاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین اسلام یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنا کر خدا کا کلام اور فیدا ہو گیا شاہِ خیر الانام اس حسین ابن حیدر پلاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین ازان مغرب دی جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد نماز مغرب ادا کی جائے گی تو ازان کا جواب دیکھ کر اس کی خوب نے کیا کمائی ہے قبلہ ایسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ ازان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کامکاج روک کریں ازان کا جواب دیجی اور دھیروں نے کیا کمائی ہے 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 أوام اچھان بھر پی certaور محمد پیال、 رسول اللہ موسیقی 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 سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفی کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفی کو ہمارا اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفی کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفی کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام عباس نام دار ہے زخموں سے چور 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 عباس سلام دار ہے زخموں سے چور 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 اس پہ کریں وفا کو ہمارا سلام ہو اس پہ کریں وفا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو بھائی بھتیج بھانجے سب ہو گئے شہید بھائی بھتیج بھانجے سب ہو گئے شہید ہر ہر لعل بے بہا کو ہمارا سلام ہو ہر لعل بے بہا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ناصر ویلائے شاہ میں کہتا ہے بان بار بار ناصر بلائے شاہ میں کہتا ہے بار بار کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفی کو ہمارا سلام ہو کربلا کے جان نصار کو سلام کربلا کے جان نصار کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام کربلا کے جان نصار کو سلام سلام اے حسین ابن علی مشکل کو شاہ اے حسین ابن علی مشکل کو شاہ سلام آپ کے سب جان نصار کو سلام آپ کے سب جان نصار کو سلام کربلا کربلا کے جان نصار کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام جس جس کسی نے کربلا میں جان دی جس کسی نے کربلا میں جان دی کی کہتے ہیں عطا رسالوں کو سلام کہتے ہیں عطا رسالوں کو سلام کربلا کے جان نصاروں کو سلام سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام مصطفی جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں اداعیت پیلا کو سلام شمع شمع بز میں اداعیت پیلا کو سلام جے سوہانی گھر نے چمکا تیر باقا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام کو سلام مصطفی جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں اداعیت پیلا کو سلام لیلت قدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پیلا کو سلام جس کے مات شفاعت کا سہرا سجا اس جبین سعادت پیلا کو سلام جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پیلا کو سلام میچی نظروں کی شرم حیاء پر درود موچی بینی کی رفعہ پیلا کو سلام وہ زبان جس کو سب کن کی خنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پیلا کو سلام پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پیلا کو سلام جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے اس چمک والی رنگت پیلا کو سلام جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تب اسم کی عادت پیلا کو سلام جس کو بارے دو عالم کی پروا نہیں ایسے بازو کی قوت پیلا کو سلام دو جہاں مل کے اور جو کی روٹی غزہ اس شکم کی قناعت پیلا کو سلام جن کے جن کے تلبوں کے بوسے لیے عرش نے جن کے تلبوں کے بوسے لیے عرش نے جن کے لیے عرش کی اس کا فیفا کی حرمات پیلا کو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد دو روت ہم فقیروں کی سروات پیلا ہو سلام جس کا ممبر بنی گردنِ اولیاء اس قدم کی قرامت پیلا ہو سلام ہم غوثِ عظم امام مطقا مطقا ورنقا غوثِ عظم امام مطقا ورنقا جلوہ ورنقا جلوہ ورنقا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا ہم غوثِ عظم مجھ سے خدمات کہ خود سیکھے ہاں رضا پڑھ رضا مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قرب میں عظمت مصطفی مصطفی ڈال دی قرب میں عظمت مصطفی میرے سیدی اعلی حضرات پہ لاکھوں سلام مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ غز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آمین السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا نور اللہ الفاتحہ دروشی رسول اللہ اللہ عزی اللہ نور اللہ وعلا آل زیدنا محمد وبارک وسلیم باتحہ عزید اسجد اللہ الذي لا إله إلا هو الحی القیوم وأتوب إليه أفدل الذکر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله ما لي رب إلا هو كل يفنى يبقاه ليس الباقي إلا هو محمد رسول الله 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 من كان لربي دنیاه وعاش سعيدا اخراه هذا اختر ادناكم ربي احسن مفواه اللہ 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 لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانب علیه صلى الله عليه وسلم 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 صل اللہ علیہ وسلم اللہم صل وسلم على سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم انی اسألك خیر ما آتی وخیر ما افعل وخیر ما اعمل وخیر ما ظهر وخیر ما بطن والدرجات العلا من الجنة آمین اللہم اعنى على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اللہم انی اسألك من فجأة الخیر واعوذ بک من فجاءة الشر اللہم انی اسألك من كل خیر خزائنه بیدک واعوذ بک من كل شر خزائنه بیدک اللہم انی عوذ بک من منقرات الاخلاق والاعمال والاهواء والاضوات اللہم انی اسألك التقاوى النقاوى العفاق والغنى یا رحم ضاحمین یا مجیب السعیدین اللہم انک عفو تحب العفوة فاعف عنی يا كریم فاعف عنی يا كریم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتینا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من 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 النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر مولا تعالی محفل یاد حسین کو اپنی بارگاہ میں افتخار قبول ادا فرما قرآن کریم فرقان حمید پڑھا گیا تسبیح و تحلیل ہوئی قاری صاحب کی تلاوت ان کی خوبصورت آواز میں خصیدہ حمد باری نات مصطفی منقبت اولیاء مصطفی منقبت حسنین کریمین مولا سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر اس کا سباب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اتیب اقدس اتھر متحر مقدس تک پہنچا آپ کی تفیل اس کا سباب جمی انبیاء کی رواح مقدسہ تک پہنچا ان کی تفیل اس کا سباب جمی صحابہ صحابیات حضور کے ازواج متحرات کی تفیل پہنچا بالخصوص شہداء کربلا اور بالتخصیص افتخار شہداء مختار شہداء سر شہداء سیدن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے جمی رفقہ جمی نسان جان سارا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نمو تک اس کا سباب پہنچا تابعین اتباع تابعین کے ازواج سالحات و قانتات کو اس کا سباب پہنچا سلسل آلیہ قادریہ چشتیہ نقش بندیہ سروردیہ کہ جمی مشایخ کی ارواح تک اس کا سباب پہنچا حسین پاک کی روحی پر وطو تک اس کا سباب پہنچا آپ کی جمی بابستگان مردین متقدین منتصبین الى قیامی یوم الدین تک اس کا سباب پہنچا سلسلہ بسلسلہ جمی علیاء سے حضرت عزیم البرکت نور اللہ ورقدہ آپ کی خلافہ خلافہ کی خلافہ مردین متقدین شہر زادگان صاحب زادگان مبلغ اسلام قائد السنت افتخار ملت مختار ملت جمی علماء سنت کی ارواح تک اس کا سباب پہنچا بالخصوص ہمارے فضیلہ بہن کے والد صاحب جن کا انتقال ہوا مولا تعالیٰ ان کی روح تک اور ان کے خاندان کے جمی مرغمین تک اس کا سباب پہنچا حاضرین کے جمی مرغمین تک اس کا سباب پہنچا اپنے حبیب الابیر صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل بیماروں کو شفاعتہ فرما مولا تعالیٰ اپنا فضل فرما اپنا حسان فرما صاحب خانہ کے جمی اغراض و مقاصد کو ان کی تمام بیماریوں کو تمام مشکلات کو دور فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اپنی محبت اپنے حبیب علیہ السلام سے محبت صحابہ لبیت سے محبت اور حسنین کریمین سے والحان محبت عطا فرما ہماری دعاوں کو مصجاب و مقبول فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو شادیِ حسنِ دیدارِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب نامِ عمال کھلنے لگے اے پوشخل ستارِ خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابِ گران سے سر اٹھائے دولتِ بیدارِ عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی وہ زبان دے جو سنہ خوانِ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم سنہ ایسی جو ہر آئینہ شایع نشانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علیمِ خست جہاں تنگا گیا دردِ حجران سے الہی کب وہ دنائے کہ مہمانِ محمد ہو اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نورِ باری حجاب میں ہے انہیں جہنا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکان للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کرو تیرے نام پہ جہاں پہدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں پہدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں زہا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود ایک طرف آہدہ ہے دیل ایک طرف ہاں سے دیل بندہ ہے شاہاں درہا تم پہ کروڑوں درود تم ہو آفیظ و مغیظ کیا ہے وہ دشمن خبیظ تم ہو تو پھر خوف گیا تم پہ کروڑوں درود تم سے خدا کا زہود اس ہے تمہارا زہود لمحے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درود لیوہ کی تلے کھنا میں کھلے رضا کی زباہ تمہارے لیے ہم سے یا کہہوں پہ یارب تپشے محشر میں سایا پکن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو دونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو رضا اب پھل پہ وجد کرتے گزریے کہہ رب سلم صدای محمد صدای محمد صدای محمد صلى اللہ علیہ وسلم صلى اللہ علیہ وسلم صلى اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الَّذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسليما سیدنا محمد ومولانی سیدینا محمد ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المسلین والحمدللہ رب العالمین سبب que رب العزت این من اللہ علیہ وسلم سبب موسیقی